برنڈ کلاس فلیار بابا رازم وہ ایک تو پاکستان سپر لیگ میں وہ احسان کر رہا ہے ہم سب پر وہ احسان کر رہا ہے بھائی وہ احسان کر رہا ہے وہ پیسے لے رہا ہے ٹیم سے کھیلنے کے بہت سارے ہلو دوستو کل پی ایسل کی میچ میں جب بابا رازم نے پیسٹ گیت پر ایک سو بندرہ رمن آئے تب ہی سے ان کے پاری کو لے کر پاکستان میں کافی بوال مچا ہوا ہے نیو جیلینڈ کے کمنٹیٹر سائمن ڈرل نے ایک کمنٹ کیا تھا کہ بابا رازم اپنے لیگ پاری کھیلتا ہے سلفیس ہی نہیں کھیلتا ہے ان کے کہنے کا مطلب تھا کہ بابا رازم نے جو اسی رن سے سو رن کے بیچ بیس رن مرانے کے لیے سولہ گیت جو لے لی اس کو لے کر کافی کرٹسائج ہوئے ہیں بابا رازم سائمنٹر نے بھی ان پر کمنٹ کیا ہے اور ایک دو آرٹیکل بھی جو اس میں چھپے ہیں تو جس کو لے کر پاکستانی میڈیا کافی کفا ہے کفا وہ سائمنٹر کو لے کر نہیں ہے بابا رازم کے پاری کو لے کر ہیں ان کا کہنا ہے کہ سائمنٹر صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ اسی گیت پہ اسی سے سو رن مرانے کے لیے آپ سولہ گیت لے لے رہے ہیں ایسی پاری میں جہاں پر فلیٹ ٹریک ہے اور گیت آسانی سے بیٹ پہ آ رہی ہے اور وہیں دوسری طرح با آپ دیکھئے جیسان روی نے ایک سو پیتالیس نم بنا لیے ترسٹ گیت پہ ہی تو یہ سوال توٹنا لاجمی ہے دوستو اس بارے میں پاکستانی میڈیا نے اور کا کہا آئیے دیکھتے ہیں مجھے پاکستان کے نام پہ تم کھیلوگے کچھ دوگے تو میں تمہارے ساتھ ہوں اور جب جب تم پاکستان کے نام کو میسیوز کروگے کنٹری کے نام کو آگے بیچے کروگے میں تمہاری بجاتا رہوں گا میں کسی کے خیال نہیں کروں گا کوئی بھی ہو گا دیکھا دوستو کس طرح پاکستانی میڈیا نے واسع حبیب اور یفی بھائی نے کس طرح بابر آجم کو کرٹسائج کیا ان کا کہنا ہے کہ بابر آجم کی بلے باجی ٹی ٹرنٹی کرکٹ کے لیے سٹیبل نہیں ہے بلکہ ان کی کپتانی میں بھی کافی فلوز ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کافی نسانے پہ ہیں بابر آجم اس سمیں پاکستان میں اور جس کا کرٹ جاہیٹ سی بات ہے مجھے بھی ایسا لگتا ہے دوستو کی ٹی ٹوینٹی کے لیے جہاں تک سٹیبل نہیں ہے آپ ادھر بھارتی ٹیم کو دیکھئے ویڈاٹ کولی اور روحیز سہرما کو جب باہر کرے سکتا ہے تو بابر آجم کو کیوں نہیں تو یہ بات یہ ہے کہ آپ کسی کو خدا بنا نہیں سکتے تو اس لیے اگر کوئی پلیئر بڑا ہے لیکن اس کا پرپرمنس خراب ہے تو اس کو باہر آپ کر سکتے ہیں اور کرٹیسائز بھی کر سکتے ہیں تو یہی ہو رہا ہے پاکستان میں تو آپ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں اور پاکستانی میڈیا نے جو ان کے بارے میں کہا ہے آپ کی کیا رہا ہے تو پلیز مجھے کمنٹ کر کے جلور بتائیں اور آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجئے دوستو اگر آپ چینل کو سسکرائب کر لیتے ہیں تو روزانہ میں آپ کی لئے ایسی ویڈیو لاتا رہوں گا تو پلیز چینل کو سسکرائب کر لیجئے thank you دوستو